اسلام علیکم خواتین و حضرات اردو پیلوی دیکھنے والے سب دوستوں کو لطیفہ شو میں خوش آمدے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سنائیں کچھ مزہدار اور خوبصورت لطیفے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور گھنٹی کا پٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملیں اور اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیج ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں تو آئیے سناتے ہیں آپ کو پہلا لطیفہ ایک آدمی فوج میں نوکری کرتا تھا مگر بہت تنگ تھا اور نوکری چھوڑنے کی کوشش کر رہا تھا بہت سوچتا رہا آخر اسے ایک ترقیب سوجی وہ فوجی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری نظر بہت خراب ہو گئی ہے اور بالکل کام نہیں کرتی ڈاکٹر نے کہا اچھا اس کرسی پر بیٹھ جاؤ اور تفصیل سے بتاؤ وہ بولا کونسی کرسی ڈاکٹر نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا اور پوچھا کیا تمہیں کرسی نظر نہیں آتی اس نے کہا بالکل نہیں ڈاکٹر نے دیوار پر لگے ایک چارٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اچھا پانچویں لائن سے پڑھو اس نے کہا کہاں سے پڑھو ڈاکٹر بولا چارٹ کی طرف دیکھو وہ بولا کونسا چارٹ ڈاکٹر نے کہا وہی چارٹ جو سامنے دیوار پر لگا ہے وہ بولا لیکن دیوار کہاں ہے یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ اس کی نظر واقع ختم ہو گئی ہے اور یوں اسے فوج سے ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی گئی وہ آدمی باہر نکلا زور زور سے کہہ کہہ لگائے دیکھنے چلا گیا جب فلم ختم ہوئی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ جس ڈاکٹر نے اسے چیک کر کے فوج کی نوکری سے چھٹی دلوائی کی وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اسے پہچان بھی لیا تھا مگر اس نے کسی غبرہت کے بغیر ڈاکٹر سے کہا بھائی صاحب یہ بس کہاں جائے گی ایک میراسی تھا جو ساری عمر لوگوں کی خدمت کرتے کرتے مر گیا اس نے لواحقین میں ایک بیوہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے غربت کی ماری بیوہ نے محنت مزدوری کر کے بیٹے اور بیٹی کو پروان چڑھایا بیٹے نے جب کمانا شروع کیا تو بڑیا کو اس کی شادی کا ارمان ہوا وہ روز اس کی شادی کا قصہ چھیڑ دیتی ایک دن بیٹا تنگ آ کر بولا بیبے تو خام خائی کارچ چوتھا جھی لیان نو تیاری کرتی رہن دی ہیں اسی صدا تن دے تن نی رہنا ہے بیبے بولی ماں صدقے تیری بیوی آوے گی تے اسی کاروچ چار بندے ہو جا مانگے بیٹا کہنے لگا بیبے انہی دیر نو پہن دی شادی ہو جائے گی اسی پھر تن دے تن بیبے ذرا خوش فہم تھی کہنے لگی پتر پھر تیرے کاروچ پتر ہو جائے گا اسی پھر چار ہو جا مانگے بیٹا بڑا کروتی تھا کہنے لگا بیبے اوسویلے تک تو مر جانا ہے اسی پھر تن دے تن ہوای جہاز کے ایک حادثے میں کوئی زندہ نہ بچا ماہرین جائے حادثہ پر پہنچے تو ہر چیز دبا ہو چکی تھی اور حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانا ممکن نہ تھا تباہ شدہ جہاز کے قریب درات پر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا جس کے گدے میں ائر لائن کا ٹیگ لٹک رہا تھا پتہ چلا کہ یہ بندر بھی تباہ ہونے والے جہاز کا مسافر تھا بندر کو پکڑ لیا گیا اشاروں کی زبان کے ایک ماہر کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ وہ بندر سے باتشیت کر کے کچھ معلومات حاصل کریں تفتیشی بورڈ نے ماہر کے ذریعے بندر سے سوال کیا حادثہ کتنے بجے ہوا تھا اشاروں کی زبان والے ماہر نے بندر کو سوال سمجھایا بندر نے سوال سن کر اپنی کلائی کی طرف اشارہ کیا پھر دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں کھڑی کی اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گال پر رکھے اور سر کو ٹیڑا کر لیا ماہر نے اشارہ سمجھ کر بتایا بندر کہہ رہا ہے کہ حادثہ رات کے دس بجے ہوا تفتیشی بورڈ نے اگلا سوال کیا اس وقت مسافر کیا کر رہے تھے بندر نے پھر اپنے دونوں ہاتھ گال پر رکھ کر سر کو ٹیڑا کیا ماہر نے بتایا کہ بندر کہہ رہا ہے کہ مسافر سو رہے تھے ائر ہوسٹس کیا کر رہی تھی بندر نے بتایا کہ سو رہی تھی تفتیش کرنے والوں نے پوچھا پائلٹ کیا کر رہا تھا بندر نے پھر وہی جواب دیا کہ سو رہا تھا تفتیشی ٹیم میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ جب سب لوگ سو رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے بندر نے دونوں ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے اشارے سے بتایا میں جہاز چلا رہا تھا ایک آدمی اپنا رنگین ٹی وی اور وی سی آر اٹھائے سمندر کی طرف جا رہا تھا راستے میں اس کا دوست ملا اور اس نے حیرانی سے پوچھا کیا ماجرہ ہے کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا خودکشی کرنے جا رہا ہوں اور ٹی وی اور وی سی آر ساتھ لے کر دوبوں گا میری بیوی اگر میرا نہیں تو ان چیزوں کا ماتم تو کرے گی پرنام سنگھ گرنام سنگھ اور ان کے دو دوستوں نے گاؤں کی زمین بیچی اور شہر میں ہوتل بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے شہر میں بہترین جگہ پر آلی شان ہوتل بنایا مگر ایک مہینے تک ان کے ہوتل میں ایک کاہک بھی نہ خوصا حالان کیوں؟ اس لیے کہ چاروں نے گاؤں سے لاکر اپنے چار بھولی کتے بھی ہوتل کے دروازے پر باندھیے تھے پھر چاروں نے ہوتل بیچ کر گاڑیاں مرمت کرنے کا گیراج بنانے کا فیصلہ کیا ورکشاپ بنائی ہر قسم کی مشینری لگائی مگر ایک مہینے تک کوئی کہاک ان کے گیراج میں گاڑی مرمت کرانے نہ آیا بھلا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گیراج دوسری منزل پر بنایا تھا گیراج بیچ کر چاروں دوستوں نے ٹیکسی خریدی ایک ماہ تک سڑک پر مارے مارے پھرتے رہے مگر کوئی آدمی ان کی ٹیکسی میں نہ بیٹھا بھلا کیوں؟ اس لیے کہ چاروں خود ہی ہر وقت اپنی ٹیکسی میں سوار رہتے تھے تنگ آ کر چاروں نے ٹیکسی سمندر میں بھینکنے کا فیصلہ کیا سارا دن وہ ٹیکسی کو سمندر میں دھکیلنے کے لیے زور لگاتے رہے مگر ٹیکسی اپنی جگہ سے نہ ہی لی بھلا کیوں؟ کیونکہ دو آگے سے اور دو پیچھے سے دھکا لگا رہے تھے مستاد کلاس میں بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محنت کر کے آدمی جو چاہے بن سکتا ہے آپ لوگ محنت کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں ایک شاگرد بولا مگر جناب میرے ابو کہتے ہیں کہ میری خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی مستاد نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا جناب میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں شادی کی چھٹی سال گرہ پر کراچی کے ایک میاں بیوی پہلی بار سواد گئے سواد کی خوبصورتی سے دونوں بہت خوش تھے وادی کالام پہنچے تو بیوی نے کہا یہاں کی مسہور کن فضا اور خوبصورت مناظر نے تو میری زبان بند کر دی ہے شوہر فوراں خوشی سے بولا میرا خیال ہے ہم کراچی والا فلیٹ بیج کر یہیں اپنا مکان بنا لیتے ہیں ایک سیاہ ہوتل میں گیا تو بیرے نے آ کر آرڈر لیا سیاہ نے کہا ایک فرائی مچھلی اور ہمدردی کے دو بول بیرہ مچھلی لے آیا اور پوچھا اور کچھ سیاہ نے جواب دیا ہمدردی کے دو بول بیرے نے اپنا مو سیاہ کے کان کے کریم کیا اور آہستہ سے بولا مچھلی نہ کھانا دو دن کی باسی ہے ایک آدمی نیا نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا اس کی ڈیوٹی جیل میں لگائی گئی ایک دن ایک قیدی فوت ہو گیا انسپیکٹر نے اسے بلائیا اور کہا لاش برسار کے حوالے کرو اور ہاں چائے پانی لیتے آنا اسے کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ بڑا حیران و پریشان ہوا انسپیکٹر سمجھ گیا اور ایک پرانے سپاہی کو اس کے ساتھ بھیجتے ہوئے کہا دیکھنا یہ کیسے چائے پانی وصول کرتا ہے انہوں نے لاش برسار کے حوالے کی تو سپاہی نے کہا ہوئے اس قیدی کی سزا ختم ہونے میں تین مہینے باقی ہیں سزا پوری کرنے کے لیے اپنا کوئی بندہ دے دو یا پھر چائے پانی دے دو ایک آدمی دوسرے سے بولا تم دن میں کتنی بار شیو کرتے ہو دوسرے آدمی نے کہا چالیس پچاس بار پہلے آدمی نے حیرت سے پوچھا کیا تم پاکل ہو دوسرے آدمی بولا جی نہیں میں حجام ہوں ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا ابو کیا ہم حبائی جہاز کے ذریعے اللہ میاں کے پاس جا سکتے ہیں باپ نے جواب دیا ارے بیٹا اللہ میاں کے پاس تو کار میں بیٹھ کر بھی پہنچا جا سکتا ہے بشرت ہے کہ کار تمہاری امی ڈرائیو کر رہی ہو ایک جج نے ملزم سے کہا بڑے شرم کی بات ہے تم نے ایک مہینے میں سات چوریاں کی ملزم نے جواب دیا اس میں شرم کی کون سی بات ہے ہفتے میں ساتھ ہی تو دن ہوتے ہیں آٹھ ہوتے تو آٹھ چوریاں کر کے دکھاتا ایک باپ نے حیرانی سے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم مرگا کیوں بنے ہوئے ہو بیٹے نے جواب دیا اب وہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جو کام سکول میں کرایا جاتا ہے اسے گھر پر دھورایا کرو ایک دفعہ ایک چوریاں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ راستے میں ایک بلی آگئی چوریاں نے فوراں زور زور سے کتے کی طرح پھونکنا شروع کر دیا بلی فوراں بھاگ گئی یہ دیکھ کر چوہیاں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی دیکھا بچو دنیا میں مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان کتنی ضروری ہوتی ہے خواتین و حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سے متدار لطیفوں کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور اردو پیل وی کے ساتھ رہیے اللہ حافظ بہت شکریہ